آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈبل ای نیوز ہزارہ کا سب سے بڑا نیوز چینل ایشیوز چاہ رہے ہیں اس کے والے سے جو آپ ہمارا موقف لے رہے ہیں تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایکچولی سر یہ جو ایشیو ہے ابھی جو بنا ہوئے ہیں گرمیوں کے چھوٹیوں کے والے سے تو اس میں بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پی ایس آر اے کے جو رولز ریگولیشن ہے اس کے مطابق جو اکیڈیمک کلینڈر بنتے ہیں اس میں سال کے اندر ٹو فورٹی ڈیز ایٹ لیسٹ جو ہے نا وہ کلاسز ہونا ضروری ہوتی ہیں سنگل نیشنل کریوکولیم کے مطابق بھی جو ابھی بنایا گیا ہے اس کی بھی جو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جس طرح سے وہ سلیبس تو اس میں یہ اتنے ورکنگ ڈیز ہیں وہ ضرور ہونے چاہیے لیکن چونکہ پہلے ہی ایڈیوکیشن سیکٹر اور خاص کر کے یہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اور بچوں کا تعلیمی جو حرج ہے یہ کورڈ پیریوڈ یہ پچھلا جو ڈیر دو سال گزر گئے ہیں اس میں بہت زیادہ ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ابھی کچھ ٹائم سے یہ ادارہ وہ مطلب وہ اوپن ہوئے ہیں ابھی دو تین ماہ ہوئے ہیں ابھی بھی یہاں پہ میٹرک کے اقزام جار رہے ہیں ابھی بچوں کے پریکٹیکل ہونے ہیں جو کہ اب ختم ہوں گے نو جون کو اور اس کے بعد ایف ایسی کے اقزام ہے تو اس دوران ہی یہ نوٹفیکیشن کر دیا گیا جو چھوٹکوں کے موالے سے حالانکہ ابھی ٹمپریچر بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے تو یہاں پہ ہمارا پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹورک کی طرف سے آج ہمارے سبائی صدر ہیں جناب سلیم خان صاحب اور سبائی جنرل سیکٹری انیس تکریم صاحب ان کی سیکٹری ایجوکیشن صاحب سے بھی میٹنگ ہے تو اسی موضوع کے اوپر ان سے وہ ڈسکیشن ہونی ہے تو ہمارا گورنمنٹ سے ایک یہ مطالبہ ہے چونکہ بہت زیادہ بچوں کا پہلے لاس ہو چکا ہے تو یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ سمبر کیمپ لگانے کی بچوں کو وہ اجازت دی جائے اور اس کے لیے ٹائمنگ شارٹ کر دی جائے اور یہ تو ادارے فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں کوئی بھی ایکسٹرا چارجز نہیں ہے وہاں پہ کوئی سمبر کیمپ کی فی نہیں ہے والدین کے اوپر بھی جو ایک اضافی بوجھ آج بچے جا کے اٹویشن سنٹرز کے اوپر یا گھر میں ٹوٹو رائیں بچوں کو پڑھائیں تو اسی فی کے اندر اگر ادارے انہیں فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں اور انتیائی مختصر ایک دو گھنٹے کے لیے اگر وہاں پہ جہاں پہ کلاس رومز کے اندر بقیدہ وہ پنکھے لگے ہوئے ہیں آبادار رومز ہیں تھنڈا پانی بچوں کو پروائیڈ کیا جا رہے ہیں تو وہاں پہ گورنمنٹ کو یہ اجازت دینی چاہیے بچوں کا کورس ہی کور نہیں ہوتا اگر اتنے کم وقت اور اتنی زیادہ اگر وہ چھوٹیاں ہوں گی تو یہ ہمارا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ وہ ابھی کم از کم یہ جو چر رہے ہیں ابھی کلاسی جو چر رہی ہیں یہ تو پندرہ جون تک جانی چاہیے جہاں تک بات ہے سرمائی سٹیشن کی تو یہاں پہ تو صرف وہ جولائی کی چھوٹیاں دی گئی ہیں لیکن یہاں پہ بھی موسم اب بہتر ہے تو اس حوالے سے ہم یہ گورنمنٹ سے یہی ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ وہ اس فیصلے کے اوپر نظرسانی کریں اور بچوں کو شار ٹائم کے لیے سمبر کی اجازت دیں کہ وہ سکولوں میں آ سکیں اور اپنی تعلیم جاری ساری رکھ سکیں سمر وکیشنز کے حوالے سے جو ایشوز آ رہے ہیں نیجی تعلیمی داروں کو اپنے سسٹم چلانے میں اس حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا پرابلمز آ رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فسٹ افال اللہ ہم پری گریٹفل تو یو کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا دی ڈبل ای نیوز بہت شکریہ دا کرتے ہیں اور جو آپ نے بات کی بسکلی دس ای جنون ایشو اگر ہم بات کریں سمر و ونٹر وکیشن کی تو کپک میں بسکلی دو زون ہے ایک ونٹر زون ہے اور ایک سمر زون ہے ہم ایبتاباد میں ہیں تو یہ ونٹر زون میں کنسیدر کیا جاتا ہے اور ونٹر یہاں پہ جو ونٹر وکیشنز ہیں دی آر لانگر دن دا سمر وکیشنز سمر وکیشنز ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو سمر وکیشن ہے وہ فس سلائے سے تھرٹی فس سلائے تک ہوتی ہیں اسی طرح جو ونٹر زون ہے سوری سمر زون ہے وہاں پر سمر وکیشنز ہیں اور ون منت تقریباً ہاف منت جو ہے وہ ونٹر وکیشنز ہوتی ہیں اب اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے اسپیشلی پرائیویٹ سیکٹر میں کہ جو اسپیشلی وہ سکول جن کی بیلڈنگ جو رنٹ پر ہے اور ان کے ایکسپنس بہت زیادہ ہیں اسپیشلی جب ونٹر وکیشنز آتی ہیں دو مہینے کے لیے وہ بچوں سے فی کولیکٹ نہیں کر پاتے دسمبر میں کلوز ہو جاتا ہے سکول اور جنوری اور فروری یہ دو منت حسے ہیں جس میں بہت سارے جو ٹیچرز ہیں ٹیچنگ سٹاف ان کو سیلری پہ نہیں ہو سکتی بیلڈنگ کا رنٹ نہیں پے کر سکتے جو رنٹڈ بیلڈنگ ہے جن سکولز کی اور یہ ایک پرابلم بن جاتا ہے اب ہمیں پتا ہے کہ پرائیویٹ سکول جہاں بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں وہاں ان پہ ہزاروں ایسے ملازمین ہیں جن کی روزی کا ان کی بچوں کی تعلیم کا ان کے گھر کے خراجات کا ان اثار پرائیویٹ سکول میں جاب کی اوپر ہے تو جب پرائیویٹ سکول فی کولیکشن نہیں ہوگی تو پھر وہ کس طرح سے اپنے ایمپلائیز کو پیمنٹ کر سکیں گے وہ رنٹ پی نہیں کر سکتے وہ ڈیفال کر جاتے ہیں اسی طرح جو سمر زون ہے اور جو ونٹر زون ہے دونوں میں یہ پرابلم ہے اب یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے پاس پیسرا ہے پرائیویٹ سکول ریگولیٹی آثارٹی ہے ہمارے پاس بورڈ ہے جو منیٹر کرتا ہے پھر ہیلتھ جو ہمارے پاس ایجوکیشن آفیس ہے ایڈوانس فیس چارج نہیں کر پاتے اب یہ تمام ڈسینس تو چلیں اچھا ہے پیرنٹس کی فیور میں جا رہے ہیں لیکن دوسری طرف کچھ ایسی فیملیز ہیں جو ان سکولوں سے وابستہ ہیں سکول والے خود ہیں وہ سفر کر رہے ہیں میں اکیل رزاق صبحی صدر حب پرائیویٹ ایجوکیشن بھوک کے پی کے میں حکومت سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یکم جون سے جو چھوٹیوں کا اعلان کیا ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بلکل ٹھیک نہیں ہے ہر سال اس طرح ہوتا ہے کہ جب پرائیمری سکول ہوتے ہیں وہ یکم جون سے چھوٹیاں دیتے ہیں اور ہائی سکول جو ہوتے ہیں وہ پندرہ جون سے ان کی چھوٹیاں ہوتی ہیں اور پرائیویٹ سکول جتنے بھی ہوتے ہیں وہ پندرہ جون سے پندرہ اگست تک ان کی چھوٹیاں ہوتی ہیں یہ پندرہ جون ہم اس لیے کہتے ہیں کہ پندرہ جون تک ہم بچوں سے فیصے وصول کرتے ہیں بچوں کو چھوٹیوں کا کام دیتے ہیں اور یہ فیصے ہم اس لیے وصول کرتے ہیں کہ ان چھوٹیوں میں ہم اپنے بلڈنگز کا رینٹ دیتے ہیں ان چھوٹیوں میں اپنے ٹیچر اور دیگر سٹاپ کو ہم سیلریز دیتے ہیں ان چھوٹیوں میں ہم اپنے بلڈنگز کا یوٹیلٹی بلڈ جو ہوتے ہیں وہ ادا کرتے ہیں اگر یہ ہمیں پندرہ دن نہیں ملتے تو پھر ہم یہ فیس وصولی نہیں کر سکتے جب پریویڈ سیکٹر فیس وصول نہیں کرے گا تو وہ سروائیب نہیں کر سکتا یہ چھوٹے جو سکول ہوتے ہیں یہ ہینڈ ٹو موت ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنی جیب سے کرے بھی دے دے اور اپنی جیب سے تنہائیں بھی دے دے وہ سروائیب نہیں کر سکتے اور یہ چھوٹے سکول ختم ہو جائیں گے میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی بھی فیصلہ کریں تو اب پریویڈ سیکٹر کو آن بورڈ لیں ان کو اپنے پاس بٹھا کے ان سے مشورہ لے کر آپ فیصلے کیا کریں زمینی حقائق کو مدنظر رکھ کر فیصلہ کیا کریں اگر اسی طریقے سے آپ یک طرفہ فیصلے کریں تو پریویڈ سیکٹر ختم ہو جائے گا اب بھی میرے صوبے کے چھبیس لاکھ بچے جن کی عمر پانچ سال سے نو سال ہے وہ آوٹ آف سکول ہیں ان چھبیس لاکھ بچوں کو کیسے سکول میں لانا ہے اس میں پریویڈ سیکٹر ایک بڑا کردار ادا کر سکتا ہے آپ ان کے حصلہ اوضائی کریں نہ کہ ان کو دیوار کے ساتھ لگائیں میں حکومت سے پھر بھی اپیل کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ واپس لیں اور پندرہ جون تک پریویڈ سکولوں کو کھولنے کی اجازت دیں اے پی ایس آرے جو پکڑ دکڑ کر رہا ہے سکولوں کو سیل کر رہا ہے یہ باقی سب کچھ کھلا ہوا ہے لیکن پریویڈ سیکٹر کو بند کر دیا ہے پچھلے سال پورے پاکستان میں گرمی کی چھوٹیاں نہیں ہوئی بچے آ رہے تھے تو کیا ہوا بچوں کو کوئی مر گیا ہے یا کوئی دوارہ اس میں بیمار ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہم اپنی ٹائمنگ کم کر دیں گے صبح سات بچے سکول لے گے گا دس بچے تک ہم سکول کھولیں گے بچوں کو پڑھائیں گے اور یہ پندرہ دن اتنے زیادہ نہیں ہے تو میں حکومت سے ریکویڈ کرتا ہوں کہ اس کی اجازت آپ ہم سے رابطے میں رہیے اور ہمارا چینل دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چینل میں حکومت سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یکم جون سے جو چھوٹیوں کا اعلان کیا ہے یہ پریویڈ سیکٹر کے لیے بلکل ٹھیک نہیں ہے ہر سال اس طرح ہوتا ہے کہ جب پریمری سکول ہوتے ہیں وہ یکم جون سے چھوٹیاں دیتے ہیں اور ہائی سکول جو ہوتے ہیں وہ پندرہ جون سے ان کی چھوٹیاں ہوتی ہیں اور پریویڈ سکول جتنے بھی ہوتے ہیں وہ پندرہ جون سے پندرہ اگست تک ان کی چھوٹیاں ہوتی ہیں یہ پندرہ جون ہم اس لیے کہتے ہیں کہ پندرہ جون تک ہم بچوں سے فیصے وصول کرتے ہیں بچوں کو چھوٹیوں کا کام دیتے ہیں اور یہ فیصے ہم اس لیے وصول کرتے ہیں کہ ان چھوٹیوں میں ہم اپنے بلڈنگز کا رینٹ دیتے ہیں ان چھوٹیوں میں اپنے ٹیچر اور دیگر سٹاپ کو ہم سیلریز دیتے ہیں ان چھوٹیوں میں ہم اپنے بلڈنگز کا یوٹیلٹی بلڈ جو ہوتے ہیں وہ عطا کرتے ہیں اگر یہ ہمیں پندرہ دن نہیں ملتے تو پھر ہم یہ فیس وصولی نہیں کر سکتے جب پریویٹ سیکٹر فیس وصول نہیں کرے گا تو وہ سروائیب نہیں کر سکتا یہ چھوٹے جو سکول ہوتے ہیں یہ ہینڈ ٹو موت ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنی جیب سے کرایا بھی دے دے اور اپنی جیب سے تنہائیں بھی دے دے وہ سروائب نہیں کر سکتے اور یہ چھوٹے سکول ختم ہو جائیں گے میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی بھی فیصلہ کریں تو آپ پریویٹ سیکٹر کو آن بورڈ لیں ان کو اپنے پاس بٹھا کے ان سے مشورہ لے کر آپ فیصلہ کیا کریں زمینی حقائق کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کیا کریں اگر اسی طریقے سے آپ یک طرفہ فیصلے کریں تو پریویٹ سیکٹر ختم ہو جائے گا اب بھی میرے صوبے کے چھبیس لاکھ بچے جن کے عمر پانچ سال سے نو سال ہیں وہ آوٹ آف سکول ہیں ان چھبیس لاکھ بچوں کو کیسے سکول میں لانا ہے اس میں پریویٹ سیکٹر ایک بڑا کردار ادا کر سکتا ہے آپ ان کے حسلہ اوزائی کریں نہ کہ ان کو دیوار کے ساتھ لگائیں میں حکومت سے پھر بھی اپیل کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ واپس لے اور پندرہ جون تک پریویٹ سکولوں کو کھولنی کی اجازت دیں اے پی ایس آرے جو پکڑ دکڑ کر رہا ہے سکولوں کو سیل کر رہا ہے یہ باقی سب کچھ کھلا ہوا ہے لیکن پریویٹ سیکٹر کو بند کر دیا ہے پچھلے سال پورے پاکستان میں گرمی کی چھوٹیاں نہیں ہوئی بچے آ رہے تھے تو کیا ہوا بچوں کو کوئی مر گیا یا کوئی دورہ اس میں بیمار ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہم اپنی ٹائمنگ کم کر دیں گے صبح سات بچے سکول لے گے گا دس بجے تک ہم سکول کھولیں گے بچوں کو پڑھائیں گے اور یہ پندرہ دن اتنے زیادہ نہیں ہیں موسیقی 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 موسیقی